موسیقی میرے دوستوں میرے عزیزوں آپ سب سے گزارش ہیں ہمارے چینل درسگائی حضرت فضل رحمہ کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور ضرور سے ضرور اس کو سبسکرائب کریں اور یہ جو بیل آئیکن نظر آ رہا ہے اس کو ضرور دبائیں تاکہ جب بھی میں کوئی نیا ویڈیو ڈالوں تو آپ سب کو اس ویڈیو کا علم ہو جائے تازیداری جائز ہونے کے شرعی دلائل محرم شریف نزدیک ہے جس میں ہم اہل سنت و جماعت کے لوگ روزہ امام علی مقام حسین علیہ السلام بناتے ہیں جس سے کچھ لوگوں کو مرچی لگتی ہے قرآن مجید میں رشاد باری تعالیٰ ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں یہ فعل ان کے دلوں کا تقویٰ ہے سورہ حج تفسیر و حدیث میں لکھا ہے کہ ہر وہ چیز شرع اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے جسے دیکھ کر اللہ و رسول اور اللہ والے یاد آ جائیں اب آپ بتائیں کہ تازیہ دیکھ کر آپ کو امام علی مقام علیہ السلام کی یاد نہیں آتی مسکورہ آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ تازیہ داری جائز ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے حرام یا ناجائز نہیں فرمایا نمبر تین ہر وہ چیز جس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی عمر یا نشانی ہو جس سے وہ جانا پہچانا جائے اور شاعر اللہ سے دین کی نشانی مراد ہے خواہ و مکانات ہو جیسے ہم قابط اللہ عرفات مجلفہ صفا مروہ منا مسجد یوو شاعر زمانہ ہو جیسے رمضان حرمت والے مہینے عید الفطر یا عید العظہ یوم جمعہ یا عزان نماز خطنہ یہ سب شاعرین دین ہے تصویر کرتبی تفسیر بغوی معلومہ کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ کے مقبول و محبوب بندوں کی نسبت ہو جائے وہ چیز عظمت والی بن جاتی ہے جیسے صفا مروہ پہاڑ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی نشانی بن گئے صفا مروہ کے ساتھ چکل لگانا یہ حضرت حاجرہ حضرت اللہ عنہ کی یادگار ہے جو لوگ تازہ داری کی مخالفت کرتے ہیں ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہوتی سوائے کچھ فتووں کے ذرا سوچو اہل سنت والجماعت کے مرکز عجبیر شریف مکنپور شریف دیوہ شریف کچھوشا شریف گنج مراد آباز شریف وغیرہ جو روحانیت کے مرکز ہیں وہاں کی خانخواہ روزہ امام محسین سے سجائی جاتی ہیں سید اللہ مولانا محبور رحمان نیازی جائپوری اپنی کتاب محبت اہل بیت وہ قرآن احادیث کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ قرآن و احادیث کی روح سے جنہیں اہل بیت سے محبت نہیں وہ منافق ہیں محبت کا تقاضی یہ ہے کہ جو چیز محبوب سے نزبت رکھتی ہے تو محبت کرنے والا اس چیز سے بھی محبت نزبت رکھتا ہے تو جسے اہل بیت سے محبت ہوگی وہ تازیہ سے بھی محبت کرے گا اور تازیہ روز امام حسین کی نقل ہے مثال کے طور پر حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ سے بہت سی چیزیں اپنے ملک لاتے ہیں پھر ان چیزوں کو اپنے رشدار دوستو وغیرہ کو دیتے ہیں تو لینے والا شخص عزت سے لیتا ہے اور ان چیزوں کو تعظیم کرتا ہے جب وہ ایک دوسرے سے ملک سے وہاں بیشنے کے لئے لائی جاتی ہیں وہاں بنتی نہیں ہیں تو پھر بھی ہم تعظیم کرتے ہیں کیونکہ وہ چیز مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ سے نزبت رکھتی ہے علماء اہل سنت پر ایک نظر حضرت شانیاز بینیاز آپ تازیہ کے تخت کو بوسا دیا کرتے تھے کرامات نظامی صفحہ سیتیس حضرت مفتی یعقوب لاہوری فرماتے ہیں کہ محرم اپنے تمام لازمات کے ساتھ کرنا جائز ہے اور یہ اچھا عمل جو اولیاء اللہ سے ثابت ہے توفت ناظرین صفحہ بیالیس حضرت سید عبدالرزاق باسویر عمیت اللہ جس وقت تازیہ اٹھتا تو آپ کھڑے رہتے اور جب تازیہ رخصت ہوتا تو آپ ننگے پاؤ تازیہ کے ساتھ جاتے کرامات رزاقی صفحہ پندرہ شاہ خطب الدین سنبلی کا معاملہ تھا آپ کے سامنے تازیہ آتا تو آپ کھڑے ہوتے اور روتے رہتے فتوہ تازیہ داری جلتین شاہ عبدالعزیز محدد دلوی علیہ رحمت الرزوان فرماتے ہیں کہ تازیہ کے سامنے رکھ کر جو فاتحہ دی جائے وہ متبرک ہے فتوہ عزیز ایک بٹے ایک سو نو آسی شاہ عبدالعزیز دلوی کا معمول تھا کہ آپ تازیہ کو کاندھا لگاتے تھے اس کے علاوہ اور تمام اہل سنت کے کھڑے ہو جاتے اور تازیہ کو دیکھتے رہتے جب تازیہ تھوڑی دور چلا جاتا تو پھر اپنی مسجد میں آپ واپس آ جاتے لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معمول ہے جب تازیہ نکلتا ہے تو آپ جا کے معدب کھڑے ہو جاتے ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ نے فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ تمہاری نظر نہیں دیکھ سکتی لوگوں نے پوچھا کہ حضور بتایا جائے تو آپ نے فرمایا کہ تازیہ پر ارواح مقدسہ متوجہ رہا کرتی ہے اور یہ مشایق اپنے اپنے وقت کے بہت بڑے بڑے گزر اور اللہ والے گزرے ہیں تو ہم ان مشایق نے جو معمول جو طریقہ اپنایا ہم اہل سنت والجماعت کے لوگ ان بزرگان دین کی جو انہوں نے کیا ہے